میں اپنے آٹھ سالہ بچے کے ساتھ کعبہ کے سامنے پہلی صف میں کھڑا تھا نمازِ اثر شنو ہونے والی تھی خادمین کعبہ صفبندی کروا رہے تھے ایک عربی خادم ہمارے پاس آئے اور میرے بیٹے کو دو صفیں چھوڑ کر پیچھے لے جانا چاہا میں نے منع کیا کیونکہ نماز کا سلام پھرتے ہی فوراں تواف شروع ہو جاتا ہے تو مجھے ڈر تھا کہ بچہ گم نہ ہو جائے لیکن اس نے کہا کہ وہاں جگہ موجود ہے جو پور کرنی ہے اور یہ طفل ہے تو پیچھے جا سکتا ہے وہ ہاتھ سے پکڑ کر اسے لے گیا تو میں بھی وہ صف چھوڑ کر بچے کے ساتھ ہی پچھلی صفوں میں آ گیا نماز مکمل ہوئی سلام پھیرا ہی تھا کہ وہ خادم دوبارہ آ گیا آنکھوں میں آنسو تھے میرے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا مافی مانگ رہا تھا جیب سے نکال کر اسے چوکلیٹ اور کھجور دے رہا تھا میں نے اسے گلے لگایا اور تسلی تھی کہ کوئی بات نہیں وہ چلا گیا جاتے جاتے بھی معذرت کر رہا تھا لیکن میرے بچے کے دل و دماغ پر ایک گہرہ اثر چھوڑ گیا آج میرا بیٹا ما شاء اللہ سولہ سال کا ہے اور وہ اسے وہ چوکلیٹ اور کھجور اور معذرت اور محبت وہ سب واقعہ اچھی طرح یاد ہے پچھلے جمعہ کی بات ہے نماز جمعہ میں بچوں کے ساتھ ایک مسجد میں گیا ابھی ہم وہاں بیٹھے ہی تھے کہ سپیکر پر امام صاحب کی کسی بچے کو ڈانٹنے کی آواز آئی والدین کو بھی سرزش کر رہے تھے کہ اپنے بچوں کو مسجد کا عدب سکھا کر لیا کریں اور یہ بھی اعلان فرمایا کہ سات سال سے چھوٹے بچوں کو گھر چھوڑ کر آیا کریں اس کے ساتھ ہی انہوں نے خطبہ شروع کر دیا میں نے دیکھا جس آٹھ نو سالہ بچے کو ڈانٹا تھا وہ سیما ہوا بیٹھا تھا اور والد صاحب شرمینگی سے بیٹھے تھے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں کوشش کے باوجود نہ خطبے میں فوکس کر سکا اور نہ ہی اپنی نماز میں اور اسی رات ہم اسلام آباد کی ایک اور مسجد میں نماز عشاء اور تراوی پڑھنے کے لیے گئے مسجد مینار الحدہ صاف ستری موتر اور پور سکون مسجد اور ایک بہت زبردست بات جو ہم نے وہاں دیکھی وہ یہ تھی کہ سات سال سے چھوٹے بچوں کے لیے ایک کارنر فکس تھا چھوٹے بچے والدین کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہی لپکر اپنے کارنر کی طرف چلے جاتے جہاں دو لیڈیز ان کو اٹینڈ بھی کرتی تھی مجھے پتا چلا کہ یہاں ان کو روز اللہ کا ایک نام کلرنگ کے لیے دیا جاتا ہے اور وہ مختلف طریقوں سے کھیلی کھیل میں یاد بھی کروایا جاتا ہے بچوں کو روز ایک چوکلٹ بھی دی جاتی ہے والد اور والدہ نے سکون سے اپنے اپنے مخصوص حصوں میں نماز عطا کی یہ ایناؤنسمنٹ ہوئی کہ بچوں کو مینج اور اٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے مکمل فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اگر کسی کا بچہ زیادہ رونے لگے یا ہم سے کنٹرول نہ ہو سکے تو والدین اپنی نماز چھوڑ کر بچے کو دیکھیں تاکہ باقی سب کی نماز میں ڈسٹرمنس پیدا نہ ہو لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور سکون سے ڈیٹھ دو گھنٹے ہمارے گزر گئے والدین کو بھی فکر نہیں تھی کہ بچے اکیلے گھر میں ہیں اور سب سے بڑی بات نماز کے دوران اور نماز کے بعد کے مختصر لیکچر میں کتنے ہی خیر کے کلمات ان بچوں کے کانوں میں پڑے کچھ دماغ میں بھی رہ جائیں گے بچے خوش اور مطمئن بھی یہ ہے بچوں کو نماز کی پابندی کروانے ان کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت پیدا کرنے اور ان کو دین سے جوڑنے کا ایک بہترین انتظام اگر پورا بچپن بچہ کبھی مسجد میں ہی نہ آئے اور آئے تو اس کے ساتھ برا سلوک ہو اسے سب سے پچھلی سب میں دھکیل دیا جائے یا جگہ کم ہونے پر جوتوں والی سائٹ پر پھیئی دیا جائے تو اس کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا دوستو مساجد میں اپنے بچوں کی خوبصورت میموریز بنائیں ان کے بچپن کی یادوں میں مسجد کو لازمی شامل کریں انہیں شروع سے ہی نمازی بنانے کے لیے ان کے دل میں محبت کے بیج ہوئیں مسجد میں اپنے اور دوسروں کے بچوں کے آنے کی حسلہ افضائی کریں مسجد جاتے وقت چند ٹوفیز چوکلیٹ جیب میں رکھ لیا کریں کوئی بچہ وہاں پائیں تو اسے پیار کر کے اس کی حسلہ افضائی کریں اسے سویٹ دیں اس کے والدین کو اپریشیٹ کریں ممکن ہو تو اپنی قریبی مسجد میں ایسے بچوں کے کورنر بنائیں یاد رکھیں آپ کی آج کی یہ چھوٹی سی کوشش کتنوں کو نمازی بنا دے گی کتنے دل اللہ سے جوڑ دے گی مستقبل میں کتنی مسجد آباد کرنے کا وسیلہ بنے گی معاشرے میں کیسا خوبصورت بیج ہوئے گی اور آپ کے لیے کیسا صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ اللہ تباری و تعالی ہمیں ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو نمازی بنائے اور ہمیں مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین